تو خبر یہ ہے کہ اسلامباد میں سنجانی ٹول پلازا پر قیدیوں کے تین وینس پر نامعلوم افراد کا حملہ ہوا ہے حملے کے بعد پیٹر آئے کے تین امن نس سمیت معتادت قیدی فرار ہو گئے ہیں ملزبان کی فائرنگ سے معتادت پولیس اہلکار بھی سکنی ہو گئے ہیں جبکہ وین میں ایک سو پچاس سے زائد قیدی موجود تھے اسلامباد میں سنجانی ٹول پلازا پر قیدیوں کی تین وینس پر نامعلوم افراد کا حملہ ہوا ہے حملے کے بعد پیٹر آئے کے تین امن نس سمیت معتادت قیدی فرار ہو گئے ہیں جبکہ ملزبان کی فائرنگ سے معتادت پولیس اہلکار بھی زکنی ہو گئے ہیں وین میں ایک سو پچاس سے زائد قیدی موجود تھے اسلامباد سے ہمیں مزید اپلیٹ کریں گے اسلامباد سے ہمارے نبائندے رانا عثمان ہمارے ساتھ موجود ہیں جیرانا عثمان بتائی گا اس مطلق کے کیا معاملہ ہے یہ جی بالکل دہشت گردی مقدمات دیم بلویس پی ٹی اے کے ملزبان کی قیدی وینے پر نامعلوم افراد نے حملہ کیا ہے نامعلوم افراد متعدد قیدیوں کو چھوڑا کر لے گئے ہیں پولیس رائے کا یہ کہنا ہے نامعلوم افراد نے پولیس قیدی وین پر فائرنگ بھی کی اور شیشے بھی توڑے حملے کے بعد وین میں سوار متعدد قیدی گرے وہ افرار ہو گیا جبکہ وینوں میں اٹک جیم سے پیشی کے لائک جیم میں کہہ دی جو تھے سوار تھے جس میں سے تقریبا ڈیڑھ سو سندائد کہہ دی جو تھے وہ موجود تھے جس میں سے بتایا جا رہا ہے کہ تقریبا پچاس کے قریب جو کہہ دی ہیں وہ فرار ہو گئے ہیں پولیس کی جانب سے تحال ابھی موقف جو ہے وہ سامنے نہیں آیا جی ٹھیک ہے رہا رسوان یہ بتائے گا کہ اتنی ہائی الارٹ سیکیورٹی فیڈل سٹی ہے اور ایسا واقعہ ہونا کسی بھی قسم کے ایکشن اپے تک لیا گیا ہے اسے مطالب جی بالکل جو ہے پولیس ہمیں تحقیقات کر رہی ہے پولیس کی جانب سے موقف جو ہے وہ سامنے نہیں آیا پولیس میں اس میں یہ دیکھا گیا ہے جب پریزنر یہاں پر لائے جاتے ہیں تو پولیس اہلکار تائنات ہوتے ہیں اور پولیس نے اصلح مال کیوں نہیں کیا کیونکہ یہ پولیس جو موقف دے رہی ہے تو ان کی جانب سے فائرنگ کی گئی تو جو پولیس اہلکار تائنات سے سیکیورٹی پر انہوں نے کیا کیا اس حوالے سے تحال نہیں بتایا گیا یہ بڑا ایک عظیب سا واقعہ ہے کیونکہ بڑے حصار میں جو قیدیوں کو موف کیا جاتا ہے یہ بتائے گا کہ تین ایمین نے اس کے نام بتایا جا رہے ہیں کچھ نام سامنے آسکیں ابھی تک جی بالکل جو پولیس کے جانب سے تحال جو نام ہیں وہ نہیں بتایا لیکن صرف یہ جا رہا ہے کہ تیری کے انصاف کے جو قیدی تھے جن کو یہ جو احتجاج کیا گیا تھا ڈی چوک میں اس حوالے سے ان قیدیوں کو لایا گیا تھا اور اس کے بعد واپس رہ کر جا رہا تھا گیا تھا اور ان کو جو ہے احتجاج کرنے پر گرسار ہوا تھا اور دہشتگردی کے مقدمات جو تھے ان پر دنس کیے گئے تھے اب یہ جو لوگ ہیں بتایا جا رہا ہے جو پولیس ذرائع کا موقف ہے کہ یہ فرار ہوئے ہیں کیسے فرار ہوئے ہیں کیونکہ اس کا واقعہ جو ہے میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ پولیس کیورٹی کیونکہ اگر پریزنر بین کے ساتھ ایک پولیس کی گاڑی پہلے سے موجود ہوتی ہے اس کے علاوہ پریزنر بین کے ساتھ دو ایلکار تائنات ہوتے ہیں اس کے علاوہ چھت کے اوپر دو ایلکار تائنات ہوتے ہیں جو کہ اپلے سے لیس ہوتے ہیں جی اچھا رانا اسمان یہ بتائے گا کہ موقع سے کسی بندے کو گرفتار کیا گیا ہے جی بلکل جو پولیس نے بارہا موقع لینے کی کوشش کی ہے لیکن پولیس ذرائع سے یہ کنفرم تو کر رہی ہے کہ ان پر حملہ ہوا ہے لیکن یہ کنفرم نہیں کر رہی کہ جب حملہ ہوا تو ان کے ایلکار کہاں پر موجود تھے کیا ان پر بھی فائرنگ ہوئی یا پھر اس میں کوئی زخمی ہوا رانا اسمان ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس سے بطالق ہمیں ابڈیٹ کر رہے تھے اس لعباب میں سنجانی ٹلال پلازا پر کہنیوں کی تین وینس پر ناوال مفراد کا حملہ ہوا ہے